مرکزی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور وہ ملک کی خودمختاری اتحاد اور سالمیت کے تحفظ کے لئے پرازم ہے پیر کو جمہو میں قومی سلامتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشٹر سنگھ نے کہا کہ دو ہزار تیرہ چودہ میں ہندوستان کی شبیہ ایک کمزور ملک کی تھی لیکن آج یہ ملک ہر خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے مشٹر راجنات سنگھ نے کہا کہ فوج کو جدید ترین ہتھیاروں اور جدید ٹکنالوجی سے لحظ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جا رہی ہے قوم کو یقین دلاتے ہوئے کہ مسلح افواز سرحدوں اور سمندروں کی حفاظت کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں انہوں نے وزیر آدم کے امریکہ کے حالیہ دورے کو ایک تاریخی واقعہ قرار دیا جس نے دو طرفہ دفاعی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے تلبیہ کی گونج میں سن دو ہزار تئیس مطابق چودہ سو چوالیس ہجری کے مناسق حج کا آغاز آج آٹھ زلحجہ سے ہو گیا اور آزمین حج قافلوں کی صورت میں تلبیہ کہتے ہوئے منا پہنچ گئے ہیں آزمین حج کے لئے منا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی جدید سہولتوں کے ساتھ بسائی گئی ہے آزمین حج آج کی رات منا میں ہی قیام کریں گے اور کل نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات کے لئے روانہ ہوں گے جہاں حج کا رکن آزم وقوف عرفات ادا کیا جائے گا واضح ہو کہ ایک سو ساٹھ ممالک سے بیس لاکھ آزمین حج کی زبانوں پر لبائک کی صدایں ہیں جو فریض حج کی سعادت حاصل کریں گے فلم آدھی پرش کے خلاف علاہ آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک ارضی داخل کی گئی ہے جس پر سمات کرتے ہوئے راجیش سنگھ چوہان اور جسٹس شریپرکاش سنگھ کے ڈیویجن بنچ نے سنسر بورڈ اور فلم ساز و ہدایتکار کو زبردست پھٹکار لگائی ہے اس معاملے میں سنسر بورڈ کی طرف سے پیش ہوئے وکیل اشونی سنگھ سے عدالت نے سوال کیا کہ آخر سنسر بورڈ کیا کرتا رہتا ہے فلم سماج کا آئینہ ہوتی ہے آگے آنے وادی نسلوں کو کیا سکھانا چاہتے ہو کیا سنسر بورڈ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا ہائی کورٹ نے فلم آدھی پرش بنانے والوں کو پھٹکار لگاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ صرف رامائن ہی نہیں بلکہ قرآن پاک گرو گرن صاحب اور گیتہ جیسے مذہبی صحیفوں کو تو کم از کم بخش دیجئے باقی جو کرتے ہیں وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں الہاباد ہائی کورٹ میں ایک رڈ داخل کر مسلم لڑکے کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں رہنے کی اجازت مانگی تھی لیکن الہاباد ہائی کورٹ نے اس عرضی کو خارج کر دیا ہے ہائی کورٹ نے کہا کہ اسلام میں شادی سے پہلے کسی بھی طرح کا جنسی یا حوث پر مبنی عمل مثلا بوسا لینا غلط طریقے سے چھونا یا گھوننا منع ہے اس لیے انہیں ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی عدالت نے قرآن کا بھی حوالہ دیتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا کہ اسلامی قانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے شادی کے بغیر جسمانی تعلقات کو منظوری نہیں دی جا سکتی اور عرضی خارج کر دی انڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق ممبئی کے کرلہ سے تعلق رکھنے والا بتیس سالہ متاثرہ افان انساری اپنے ساتھی ناصر شیخ کے ساتھ کار میں گوشت لے کر جا رہا تھا انہیں مبینہ طور پر گورہ شکوں نے روکا اور مارا پیٹا پولیس نے بتایا کہ دونوں کو اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے جہاں علاج کے دوران ایک شخص کی موت ہو گئی ستہ ہندی کے مطابق سب انسپیکٹر سنیل بھامرے نے کہا موقع پر پہنچنے پر ہم نے کار کو خراب حالت میں پایا زخمی لوگ کار کے اندر تھے اور ہم نے انہیں قریبی اسپتال میں داخل کرائیا جہاں ان میں سے ایک کی موت ہو گئی ہے اس سسلے میں ابھی تک دس افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے اتر پردیش کے وزیرالہ نے آج یہاں اپنی سرکاری ریاستگاہ پر منقیدہ ایک آلہ ستحی میٹنگ میں جل جیون مشن اور نمامی گنگے پروجٹ کی پیشرفت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ہر گھر نل اور ہر گھر جل کے عظم کے ساتھ ریاست کے سبیدے ہی کمبو کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے ایک عظیم مہم چلائی جا رہی ہے جل جیون مشن کے آغاز سے پہلے صرف پانچ پوائنٹ ایک چھ لاکھ کمبو کو ہی نل سے پینے کا صاف پانی ملتا تھا مسلسل کوششوں سے آج ایک کروڑ تیس لاکھ سے زائد کمبو کے لیے پینے کے صاف پانی کا خواب پورا ہو گیا ہے باقی گھروں کو بھی پینے کے پانی کی سہولت دستیاب ہو اس کے لیے روزانہ تیتالیس ہزار نل کنیکشن لگائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نے جل جیون مشن کی تکمیل کے لیے مارچ دو ہزار چوبیس کا نشانہ مقرر کیا ہے ہر صورت میں اس مدد تک ریاست کے ہر گھر میں نل سے نل کے پانی کی سہولت دستیاب ہونی چاہیے اترپردیش کی ریاستی حکومت نے گائے پاننے والوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے نند بابا دودھ مشن کے تحت سودشی گو سموردھن یوجنا شروع کی ہے اس اسکیم کے تحت دوسری ریاستوں سے ساہیوال، تھرپارکر اور گرنسل کی گائے خریدنے پر ٹرانسپورٹیشن، ٹرانزٹ انشورنس اور جانوروں کی انشورنس سمیت دیگر اشیاء پر خرچ ہونے والی رقم پر سبسیڈی دی جائے گی دودھ کمیشنر اور مشن ڈائریکٹر شرشی بھوشن لال سوشیل کے مطابق نند بابا مشن کے تحت ریاست میں دودھ کی پیداوار کو تیز کرنے کے لیے اسے متعلق مختلف اشیاء کے لیے کل اخراجات کا چالیس فیصد گرانڈ زیادہ سے زیادہ چالیس ہزار روپے فی گائے کے تحت دی جائے گی سماجوازی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے اپنے کارکنوں کو بی جے پی کی طرف سے سماجوازی پارٹی کے خلاف رچی جا رہی سازشوں کے خلاف خبردار کیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس عوام میں کنفیوشن پیدا کرنے کے ماہر ہیں اس لیے سماجوازی کارکنوں کو یک جہتی کے ساتھ بی جے پی کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا اس پی ہیٹکوارٹر میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی جان بوجھ کر جمہوجت کے ساتھ کھیل رہی ہے اکھلیش نے کہا کہ سال دوہدہ چوبیس کا لوگ سبھا الیکشن آنے والی نسل کے مستقبل کا الیکشن ہے اتر پردیش کے زلہ بریلی میں واقع ایک پرائیوٹ اسپتال میں توتلے پن کے لیے زبان کا آپریشن کرنے کے بجائے بچے کا خطرہ کرنے کے الزام میں متعلقہ اسپتال کا لائسنس معتل کر دیا گیا ہے اور اسپتال میں کسی بھی طرح کے علاج اور نئے مریضوں کے داخلے پر پوری طرح سے پابندی آیت کر دی گئی ہے پولیس ضرائع نے بتایا کہ اس معاملے میں انکوائری کمیٹی نے پہلی نظر میں اسپتال انتظامیہ کو قصوروار پا جا ہے تقریباً دس گھنٹے تک جاری رہنے والی تحقیقات میں کمیٹی نے دونوں فریقوں کو سنا اسپتال کا لائسنس معتل کرنے کا حکم اتوار کی رات دیر گئے جاری کیا گیا اتر پردیش مائناٹی کمیشن نے ایدال ازہا کے پیشتے نظر ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے مسلمانوں سے ممنوع جانوروں کی قربانی سے ہر حال میں اشتناب کرنے اور انتظامیہ کو صاف صفائی کا خاص قیال لکھنے اور قربانی کے عمل میں تعاون کی ہدایت دی ہے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین اشفاق صحیفی نے چیف سیکرٹی داخلہ شہری ترقیات کو لکھے اپنے خط میں کہا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ محکموں کو اس بات کی ہدایت دیں کہ ایدال ازہا کے تینوں ایام یعنی انتیس تیس جون اور یکم جولائی کو پانی کی فراہمی اور بجلی کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے شہری علاقوں میں پانی کی فراہمی دن میں تین بار کی جائے اقلیتی کمیشن نے اپنی ایڈوائیزری میں یہ بھی اپیر کی ہے کہ احتیاطاً قربانی کھلے علاقے میں نہ کی جائے اوہدنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی نے اتوار کے روز اس بل کو مندوری دے دی جس میں کسی بھی رکن پارلیمان کی نااہلی زیادہ سے زیادہ پانچ سال تک محدود کر دی گئی ہے سینیٹ نے اس بل کو پہلے ہی مندور کر لیا تھا اور اب اسے صدر کے پاس دستخط کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور ان کی توسیق کے بعد یہ قانون بن جائے گا اپوزیشن نے اس بل کو مخصوص فرد کے لیے قانون سازی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون پاکستان مسلم لیگ نون کے سپریم لیڈر نواز شریف اور نو تشکیل شدہ جماعت استحقام پاکستان پارٹی کے سرپرست جہانگیر خان ترین کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے پاکستان میں آسمانی بجلی گرنے کے تازہ واقعات کم از کم دس افراد کی ہلاکت کا باعث بنے ہیں پاکستانی محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آج پیر سے شروع ہونے والے ہفتے کے دوران ملک میں مزید بارش ہونے کے امکانات ہیں جن سے شدید گرمی کی وہ لہر کسی حد تک کم ہو جائے گی جس کا ملکی عوام کو مسلسل گزشتہ کئی ہفتوں سے سامنا ہے پاکستان میں قدرتی آفاز سے نمٹنے کے ذمہ دار ملکی محکمہ ایم ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ مانسون کے موسم کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں ملک کے کچھ علاقوں میں اچانک سائلاب بھی آ سکتے ہیں روسی امور کے ماہرین نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ واغنر کے سربراہ ایوے گینی پریگوزن بیلاروس جا کر بھی خطرے سے باہر نہیں ہیں کیونکہ روسی صدر ولاد بیر پوتن کسی غدار کو کبھی معاف نہیں کریں گے العربیہ کی ریپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا اگر پوتن کہتے ہیں کہ آپ بیلاروس چلے جائیں تب بھی وہ غدار ہیں اور میرے خیال میں روسی صدر انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ یہ ممکن ہے کہ پریگوزن بیلاروس میں مارے جائیں ان کا کہنا تھا کہ اگر میں پوتن ہوتا تو مجھے اس بات کی فکر ہوتی کہ عام روسی ان لوگوں کی حوصلہ افضائی کیوں کر رہے ہیں جنہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی اس سے پتا چلتا ہے کہ ملک پر پوتن کے کنٹول کے بارے میں سوالات پیدا ہو گئے ہیں چین نے روس کے باغی گروپ ویگنر کے مقتصر دورانیے کے مسلح بغاوت پر پہلا بازابتہ تفسرہ کرتے ہوئے روس کی حمایت کرنے کا عیادہ کیا ہے جبکہ امریکہ نے اس عارضی بغاوت کو روسی صدر ولاد امیر پوتن کے اقتدار میں واضح درار کہا ہے رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ چین قومی استحکام کے تحفظ ترقی اور خوشحالی کے حصول میں روس کی حمایت کرتا ہے تاہم چینی وزارت خارجہ نے اس حوالے سے تفسرہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ معاملہ روس کا اندرونی معاملہ ہے افغانستان کے سپریم لیڈر حیبت اللہ اخونزادہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلامی طرز حکمرانی کو اپنانے سے خواتین کو روایتی جبر سے بچایا جا رہا ہے اور خودمختار اور باوقار انسان کے طور پر ان کی حیشت بحال ہوئی ہے افغان طالبان کے سپریم لیڈر نے اپنے بیان میں کہا کہ خواتین کو اسلامی شریعت کے مطابق آرام دے اور خوشحال زندگی فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغان طالبان کی حکومت میں خواتین اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں اگست دو ہزار اکیس میں اقتدار میں واپسی کے بعد سے طالبان حکام نے لڑکیوں اور خواتین پر ہائی سکول یا عالی تعلیم کے لیے جامعات میں جانے پر باقائدہ پابندی آیت کر رکھی ہے عوضنامہ میں شائع خبریں اور مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.عوضنامہ.com پر وزید